میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے اور میری شروع سے یہ خواہش تھی یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے سیدنا ابو وقر صدیق کی بھی سنت ہے حضرت امام آزم ابو نیفہ کی بھی سنت ہے اور یہ سنت سمجھ کے ایک کام کرنا کا میں نے پلان منعایا تھا الحمدللہ میند کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نا اس کا جو نا صلح بھی دیا ہے اور آج میں اپنا کام کر رہا ہوں ایک کاروبار کے جتنے بھی رزق کے نا وہ داس اسی ہیں نو اسی ہے جو نا وہ کاروبار میں تجارت میں ہے اور ایک حصہ جو نا مزدوری میں ہے اگر آپ مزدوری کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ جو نوکریاں جا کے ڈونڈنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں لیکن جو صحیح کام جو تجارت میں ہے نا یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے صحابہ اقرام کی بھی سنت ہے تو آجائیں بزنس بزنس کریں ٹھیک ہے نا لوگوں کی جو نا نوکریاں کرنی چھوڑ دیں یہ تجارت کریں ہونے کو فرینڈز کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں کہ میں ہوں آپ کا میزمان اسد باز آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل اسبازشتی آج میرے ساتھ ماشاءاللہ حافظ صاحب موجود ہے انہوں نے درس نظامی بھی کیا اور ساتھ میں بزنس بھی کیا ہے اور یہ کون سا بزنس کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کپڑے کا بزنس کیا ہے جی کیسے کیا ہے کتنے پیسوں سے کیا ہے کیا مشکلات آئیں اسلام علیکم بھائی جان حافظ صاحب ہمارے ویورز کو اپنا تعرف کرائیں اچھا میرا تعرف یہ ہے کہ غلام شبیر میرا نام ہے اور میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے اور میری شروع سے یہ خواہش تھی کہ کپڑے کا کام ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے سیدنا ابو وقر صدیق کی بھی سنت ہے حضرت امام آزم ابو نیفا کی بھی سنت ہے اور یہ سنت سمجھ کے ایک کام کرنا کا میں نے بلان بنائیا تھا الحمدللہ میند کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نا اس کا جو نا صلاح بھی دیا ہے اور آج میں اپنا کام کر رہا ہوں ماشاء اللہ جب آپ نے سٹارٹ کیا تو کتنے کوئی پیسے تھے آپ کے پاس کتنے پیسے تھے کام سٹارٹ کیا جب میرے پاس سٹارٹ کیا تھا میں نے کام تو تب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اچھا کیا بات ہے تو مطلب کیسے آپ نے سٹارٹ لیا پھر سٹارٹ میں نے الحمدللہ میند کی ہے ٹھیک ہے نا دکانوں پہ کام کیا دکانوں پہ کام کر کے میرا ایک مائنڈ تھا کہ میرا اپنا ایک بزنس ہو الحمدللہ میند کی ہے میند کرنے سے آج میں انشاءاللہ جو نا صحیح ہوگی صحیح ہوگی آپ نے مین بات یہ ہے کہ آپ نے سنت سمجھ گئے یہ کام سٹارٹ کیسا پایا اس وقت کو کیسا بزنس ہے الحمدللہ بہت اچھا کام ہے رزق حلال ہے دنیا میں کوئی بھی کام کام یہ تو کپڑے کا کام ہے نا دنیا میں کوئی بھی کام کیا جائے جانا کوئی بھی کام اگر وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے نا اس میں اللہ تعالیٰ ویسے برکت ڈال گئی ہے جی سب سے پہلے تو یہ شفون کا ڈبٹا ہے اور یہ بڑے برکتا ہے اس کی لیندھ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے لات اٹھائی ہے یہ ہم نے لات اٹھائی ہے اور یہ سو فیصد اوریجنل ہے سو فیصد کیا بار ٹھیک ہے کتنے کا جناب یہ سو فیصد اوریجنل یہ بھی دیکھیں میں ایک اور دکھا کے آپ کو اس کا ریٹ بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی لیندھ دیکھیں اس کا بار دیکھیں یہ سو فیصد اوریجنل ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے کسی کے اوپر یہ زیلبری کی ہے ٹھیک ہے نا لائم لیٹ کی ہے کارڈی کی ہے سفائر کی ہے یہ الحمدللہ ہم زینب کلیکشن سے ہم ون نائنٹی نائنٹی نائن کا دیں گے کیا بات ہے مطلب ایک سو نینے نینے نوی رپے کا اور یہ دس پیس کا سیٹ ہوگا دس دوبٹوں کا سیٹ ہے اور یہ سیٹ ہم دیں گے اور دکھائیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ٹو پیس ہے یہ ایر جٹ کناری کے ساتھ ہے نوے ستر کا ٹو پیس ہے ٹھیک ہے اس کی یہ فرنٹ سیڈ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس کی بیک سیڈ ہے اور یہ اس کے سیپرٹ سلیپز ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ سیم بیسٹ روزر ہے فیصلہ بات پھڑ لیں پورے پاکستان چلے جائیں یہ آپ کو نائنٹ رڑکہ ملے گا لیکن ہم آپ کو ادھر دیں گے سات سو پچاس روپے کا اور یہ سیٹ ریڈ پرائز ہیں آپ کو بتا دوں کہ دس پیس کا سیٹ ہے اور یہ سیٹ دیں گے ہم چتر سو روپے کا سیٹ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تھری پیس ہے کوئی سنگل بھی لینا جاتا ہے تو پھر سنگل لیں گے تو وہ تو پھر ریٹیل میں ملے گا نا ٹھیک ہے نا اگر ٹو پیس ہے ٹو پیس ہے تو اس کا پچاس روپے ایکسٹر ہے اگر ٹری پیس ہے ایک سو اٹ پیسٹ کٹ سو یہ دیکھیں یہ گلہ دامن والا یہ فرنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی بیک سیڈ ہے اور یہ اس کے سیپرٹ سلیپز ہیں سیم بیس اس کا ٹروزر ہے اور یہ شفون کٹ بٹھتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ادھر یہ رمضان سے پہلے ہم نے یہ ایکزار پچاس روپے کا ہم نے ادھر سیل کیا ہوا ہے اب اب کیا پرائس ہے اب یہ بڑی آفر ہے انشاءاللہ ہم اپنے تمام کسٹمر کو جو ریٹیلر ہیں یہ سیٹ ہم آپ ان کو دیں گے نو ہزار پے کا نائن انڈرڈ کا دس سوٹ ہوں گے جی دس سوٹ ہوں گے یہ انابیاں ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے فرنٹ سیٹ ہے یہ دیکھیں یہ بیک سیٹ ہے اور یہ اس کے سیپرٹ سلیپز ہیں صحیح ٹھیک ہے یہ اس کا یہ پرنٹ ٹروزر ہے اور یہ شفون کا ڈیورٹ ہے اس کا صحیح ٹھیک ہے یہ آپ دس دکانے ویزر کرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں آپ کو اس کے ریٹ کا پتہ چل جائے گا کہ دوسرے لوگ کتنے کا دہیر ہیں اور ہم کتنے کا دہیر ہیں یہ بارہ سو پچاس کا تیرہ سو پیہ کا یہ باہر سیل ہو رہا ہے یہ ہم ادھر زینب کلیکشن میں ایک زاروے کا دیں گے ٹھیک ہے یہ تھری پیس ہے نوے ستر یہ اس کی فرنٹ سیٹ ہے یہ اس کی بیک سیٹ ہے وہ نیچے سیپرٹ سلیپز ہیں یہ اس کا سیم بیس ٹروزر ہے اور اس کے ساتھ لون کا ڈوٹ ہے یہ تیرہ سو پچاس روپے کا اس کا فیصلہ باد ریٹ ہے پورا لاہور گھوم لیں آپ کو تیرہ سو روپے کا بھی نہیں ملے گا ہم ادھر بارہ سو روپے کا دیں گے لیکن یہ سیٹ ریٹ ہے دس پیسوں کا سیٹ ہے اس کا کوئی ریٹ نہیں یہ دس پیسوں کا سیٹ ہے دس پیسوں کا سیٹ ہے جس میں ڈیفرنٹ کلر ہے دس تو اس کے دعوت والوں کا محال ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھئی کڑائی دیکھیں اس کی یہ اس کی فرنٹ سیٹ ہے سوڈی صحیح یہ فل امرائیڈڈ ہے گلہ امرائیڈڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی بیک سیٹ ہے اور یہ سیپرٹ سلیو یہ اس کا سیم بیس ٹروزر ہے اور اس کا شفون کا ڈبٹہ سیم بیس میں یہ کس نے کہا دے اس کے ساتھ یہ شفون ڈبٹے کے ساتھ تھا اور یہ جو نا یہ لانڈ ڈبٹے کے ساتھ تھا اس کی گڑائی چک کریں یہ فرنٹ سیٹ ہے یہ اس کی بیک سیٹ ہے یہ نیچے سیپرٹ سلیوز ہیں یہ اس کا سیم بیس ٹروزر ہے اور یہ اس کا لانڈ کٹ بٹتا ہے یہ دعود والوں کا مال ہے یہ سولہ سو پچاس رپے کا ٹھیک ہے یہ سولہ سو پچاس رپے کا دعود والے بھی اران ہو جائیں گے جو ریٹ ہم دیں گے یہ دعود والے بھی اران ہو جائیں گے ہم ادھر دیں گے بارہ سو پچاس رپے ٹھیک ہے یہ مال تو کافی زیادہ پڑا ہوا ہے اگر آپ کہتے ہیں سارے کھول کے دکھاتے ہیں تیری ویڈیو کو کلوزنگ کرنے کی وجہ سے یہ ایسے دکھا دیں یہ دیکھیں یہ بیچ ٹری کا ہے یہ لانڈ بٹے کے ساتھ ہے یہ نوری ازل کا یہ بھی لانڈ بٹے کے ساتھ ہے یہ اورینڈ کا یہ بھی لانڈ بٹے کے ساتھ ہے یہ سب کی پرائیس برابر ہے یہ زیلبری ہے یہ بھی لانڈ بٹے کے ساتھ ہے حسد بھئی ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جتنے بھی میں نے دکھائی ہے نا اورینٹ زیلبری نورِ ازل بیچ ٹری یہ سب ہمارے پاس ماسٹر کاپیز ہیں لوگ ان کو اوریجنل کر کے بیٹھیں لیکن یہ اوریجنل نہیں ہیں لیکن جھوٹ نہیں بول کے ہم بیچیں گے جو بچیں گے بیچیں گے سچ بول کے بیچیں گے یہ ہم نے ادھر اٹھارہ سو پچاس روپے کا اننیس سو روپے کا ہم نے ادھر سیل کیا ہوا اور دکھائیں دیں یہ اب ہم ان کا چاروں کا ریٹ زیلبری بیچ ٹری یہ ہم ستارہ سروے کا دیں گے یہ زرین بھائی سفائر ہے یہ شفونڈ بٹے کے ساتھ ہے اور لونڈ بٹے کے ساتھ پیئے یہ جو لائم لیٹ ہے نا یہ لائم لیٹ کی ماسٹر کوپی ہے اور یہ چکن کاری بھی ہے یہ اس کے ہلے کاٹ دیکھیں بہت ہی نفیس چیز ہے حسد بھئی اس کی یہ فرنٹ سیٹ دیکھیں یہ سارا چکن کاری ہے یہ گلہ ہے یہ دامن ہے یہ اس کی بیک سیٹ ہے اور یہ اس کے سیپرٹ سلیوز ہے یہ اس کا سیم بیس ٹروزر ہے اور اس کا یہ بیمبر کڑ بٹتا ہے یہ دو بٹتا ہے حافظ صاحب اگر ماشاء اللہ ورائٹی آپ کے پاس بہت زیادہ ہے کوئی ویزر کرنا چاہے تو ایڈریس بتائیں ایڈریس ہے اس کا یہ کنال روڈ ہے اس کا میں نے ریڈ نہیں بتایا آپ کو یہ بائیس اپ چاس کا اکیس اپ چاس روپے کا سیل ہو رہا ہے لیکن زینب کلیکشن آپ کو دے گی اٹھارہ سروپے کا یہ ہول سیل کے ریٹ ہے یہ ہول سیل کے ریٹ ہے اور یہ سیٹ ریٹ ہے صحیح ہو گیا جناب لوکیشن بتا لوکیشن ہماری یہ ہے کہ یہ کنال روڈ ہے کنال روڈ بلکل ساتھ ہمارے نیابل ہے نیابل کے ساتھ یہ گریڈ سیشن ہے گریڈ سیشن کے ساتھ یہ تیسرا ویرہ اس ہے زینب اوز کے ساتھ تو نمبر سکرین پر چل رہے ہوں گے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شئر کریں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم